نمسکار آپ دیکھرے بارت سمچار میں ہوں آپ کے ساتھ تعلق سب سے پہلے بات کریں گے چناوی سرگرمیوں کی تو سوار اور چانبے چناو کے لیے ووٹنگ صبح سے جاری ہے آزم اور انوپریہ پٹیل کی ساکھ داؤں پر لگی ہے اور اس میں ویدان سبا کی دو رکت سیٹوں پر مددان جاری ہے جو دو سیٹے ہیں یہ بھی ہم اپنے درشکوں کو دیکھیں ٹیلی ویزن اسکن پر بتا رہے ہیں کہ کس کا کہاں پر مقابلہ ہے تو ویدان تبا کی دو رکت سیٹوں پر مددان جاری ہے اپچناو کی اس جنگ میں کون کون سے پرتیاشی ہیں تو صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک مددان چلے گا اور سوار میں کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ مددان جاری ہے وہیں چانبے میں اپنا دل ایس سپا کے بیچ مقابلہ ہے اور مددان کو لے کر کے سرکشہ ویوستہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں تو میرزاپور کی جھانوے اور راپور کی سوار سیٹ پر پرتیاشی جو ہیں وہ چنانوی میدان میں ہیں کہیں سہانوبوتی فیکٹر کام کر رہا ہے تو ویدان تبا کی دو رکت سیٹوں پر مددان جاری ہے تو اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ صوبہ سے ہی پرتیاشیوں کے ان کا کم جاری تھا تو میرزاپور کی چھانوے سیٹ پر اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ رنگ کی کولے کر کے طریقے سے جو مقابلہ تلچس پہ اور وہیں انرادہ چوہان سماجوادی پارٹی سے اور سوار سیٹ سے اگر بات کریں اس طریقے سے اس بار قریب اکیس سالوں بعد جو ہے وہ پرتیاشی جو ہے وہ غیر راجلیتک تلکہ ہے اگر بات کریں تو پوری طریقے سے اور اس پوری قواعد کے بیچ جو جاتیگت سمیکرن تھے ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑے اس بار الگ نظر آئے رامپور کی سوار سیٹ پر موسیقی اس سنے سے بات کریں گے وہ سوار سیٹ پر جیسا ہم لوگ نے کہتا ہے ساپ بے سے جا میسیز دینا چاہیے ایسی ووٹنگ دیکھئے بڑی ووٹنگ جتنے جو ووٹنگ جو رامپور جالنگیں دکھ لیا ہے ہم لوگ رضا ہم لوگ پرمان بھی کر رہے ہیں کچھ ووٹنگ شکایتیں کی جائے رہے ہیں اس کا نسکران ابھی ہم لوگ کرا رہے ہیں اور ان سے فیڈبیک بھی لے رہے ہیں تو ابھی نو بجے کے اس پاس کا سماعہ ہوا ہے تاڑے نو بجے ہے تو خیرے دلے ابھی سمبہ ٹائم میں ہوں اور جو بھی نوٹر نوٹ نکلتے آئے گا وہ اچھے سے اپنا بوٹ دانے ہوئی ہے سار شروع کے دو ہڈ دیکھا تو ووٹنگ پرسنٹ ہے یہ لگ بھر میں کیا وہ ابھی ہم آپ کو لے کے بتا دیں گے لگ بھر میرے ساب سے 5% کے اس پاس ہوگا اندازے سے لیکن ایک بار ابھی لے کے پھر ہم آپ کو بھیب چنجوشی بھارت سمچات رامپور آج ابھی ابھی انورادہ چودری نے اور سماجبادی پارٹی کے ٹوٹر ہینڈل سے بھی ایک شکایت ہوئی ہے کہ کئی گاؤں میں بوٹنگ نہیں کرنے دی جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے یہاں پر آپ کچھ موجود ہیں دیکھو کون بوٹنگ کون روک رہا ہے سب بوٹنگ ہو رہی ہے بلکل نصف بوٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارا پرساسن پوری طریقے سے صحیح کام کر رہا ہے جہاں کچھ ہم نے بھی سکایت کری سب کچھ سپایگ گھنٹے ہمارے بھی کچھ لوگ بوٹ ڈالیں نہیں دے رہے ہیں وہ ہم نے بھی کچھ سکایت کری حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ کچھ لوگ ان کا جہاں پر پروہ بوٹ ڈالیں نہیں دے رہے ہیں آپ کی شکایت میں دم ہیں یا ان کی شکایت میں دم ہیں دیکھیں یہ پرساسن ہے کہ ہمیں پرساسن دیکھا گیا سکایت ان کی صحیح ہے یا ہماری کلتھ ہے یا وہ صحیح ہے سب بھائی آپ سوہ سے کہاں کہاں گئے ہیں اور جارہاں ہمارے درسکوں کو بتائیے کیسے چل رہے ہیں دیکھیں جہاں جہاں ہم بوٹوں پر گئے ہیں ہمیں بہت اچھا ریسپنس مللا ہے اور جنتا وکاس کے نامیں بوٹ دے گی دیکھیں انہوں کا دو بار چناؤ لڑا اور دونوں بار وہ ڈیجول ہو گئے اور بار بار جنتا پر بھار پڑھلا اپنا کام پر ٹائم خراب کرتی جنتا اور گورمین کا ہی بندہ کروڑ 20 کروڑ خرچ ہوتا ہے ایک چناؤ میں تو جنتا پوری طرقے سے اپنا بند بنا چکی ہے ایک انٹین سوال آزم خان عبداللہ آزم ان کی طرف سے ابھی کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے حالکہ آخلی شیادب نے آج شکایت کی ہے اب دیکھئے کیا سکات کی ہے مجھے اس کے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن کچھ سپا کے گنڈے ہمارا کچھ بوڑ لوگو روک رہے ہیں ان پر ہم کبھی کاروائی کر رہے ہیں کاروائی کیلئے اپنے ایس پی اے ڈی ایم کو بتا ہے نہیں ہم نے پریچک مہدے کو جو ہے وہ چٹی دی ہے اور اس پر ترند کاروائی ہو بھارت سمچار کے لیے امپال سنگھ راجپور رامپور تو رامپور کی سوار سیٹ پر جو رنکی یہ پرتیاشی بھی ہم اپنے درشکوں کو لگا تار بتا ہے اس بھی شفیق ساری نے اپنے سنا کہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ جن جن علاقوں میں گئے وہاں پر ان کو ایک اچھا رسپونس ملا اور جنتہ اچھا رسپونس کر رہے اور اپنی جیت کو لے کر وہے پوری طریقے سے آشوست نظر آئے اور سیدھے رکھ کریں گے رامپور سیٹ کا حال جاننے کے لیے جہاں پر رومپال سمواداتا ہمارے سیوگی صبح سے پل پل کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہمپال اگر ہم رامپور سیٹ کو لے کر کے بات کریں ابھی میں آپ کے ایکسکلوزیب بات سنوا رہا تھا جو شفیق انساری انہوں نے کہا تھا کہ بڑا اچھا رسپونس مل رہا ہے ابھی فلال کیا کچھ تصویر نظر آ رہی بلکل دیکھئے ہم بھی یہاں گراؤنگ چیرو پر ہیں صبح سے میں آؤں گا ہمپال کے پاس لیکن اس بیچ اپنے دشکوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمپال آپ کے پاس آؤں گا فلال کیا کچھ آپ بتا رہے تھے جی اپنی بات کمپلیک کریے لوگ چاہتے ہیں تو کچھ بھلا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بڑے پل بننے ہیں بڑی سڑکے بننی ہیں ابھی بھی بہت پگنڈیوں کے سہارے لوگ اپنے گھروں سے اپنے کھیتوں تک یا مکھیالہ تک جڑتے ہیں آجادی کے تہتر برس کے بعد اب سوار ٹانڈے کے کچھ ایسے گاؤں ہیں جو آج تک پلوں کے لیے محروم ہیں سڑکوں کے لیے محروم ہیں تو تمام ساری چیزوں کی امید جتا رہے کہ اگر ہم نے اس وار انڈیا کا پردیہ سے چل لیا تو سمجھو ان کی کینڈر میں سرکار ہے سمجھو ان کی پردیس میں سرکار ہے جہاں تک بات ہے سماجدادی پارٹی کی تو دو بار لوگوں نے آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کو سماجد نجان میں اتار کر کے انہیں جتایا بھی لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ بدلہ ہو جائے کچھ سوارٹانڈی کی جنتہ کا بھلا ہو جائے اور اس بھلے پر سپی کنسواری پوری طرح سے اسوستے کیونکہ ان کو دکھ رہا ہے کہ جن سمرتن ہم کو مل رہا ہے لوگوں کے پاس کوئی بکلپ نہیں ہے کیونکہ ابھی سرکار کے پورے چار پال ہیں ادھر کی سرکار ان کے پاس پردیس سرکار ان کے پاس اور بکاس کا جتنا دارو مدار ہوتا ہے وہ جن پرتنیدیت پر ہوتا ہے جو ان کی پرتنیدیت پر کر سکے تمام ساری چیزوں کو لے کر تو جو سوارٹانڈے کی علاقہ ہے علاقے کی جنتہ ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اس بار ہم کو بدلہ کرنا ہے چلیے علاقے کی جنتہ کے من میں کیا چل رہا ہے نظر رکھئے گا مدان کے پرچت کو لے کر بھی لیکن ہم اپنے درشکوں کو لگاتار بتا رہے ہیں اور اس سیٹ پر چاہے وہ مرزا پور کی چانبے ہو جو مدان کا جو پرتشت ہے وہ بھی ہم اپنے درشکوں کو لگاتار بتا رہے ہیں مرزا پور کی چانبے سیٹ کو لے کر کے وہاں پر کس طریقے کی گتیوی دیاں ہیں پون ہمارے سمواد آتا وہاں پر بنے پون چانبے سیٹ پر جو ابھی تک گیارہ پرتشت ہمارے پاس اپڈیٹ ہے کہ جو مدان ابھی تک ہوا ہے فیلال آپ چونکہ موقع پر موجود ہیں کتنی بھیڑ لوگوں کی نظر آ رہی ہے بوت اس طرح پر لوگ کس طریقے سے پہنچ رہے ہیں ابھی کیا کچھ تصویر نظر آ رہی پون دیکھیں یہ پہاڑی علاقہ ہے چانبے جو چھتر ہے وہ پوری طریقے سے پہاڑی علاقہ ہے آدیواسی چھتر ہے اور جیسے جیسے دن کا سمیہ بڑھتا جا رہا ہے بودھوں پر لوگوں کی لائن لگنے شروع ہو جا رہا ہے چونکہ اپنا کام کر کے گھر سے جو مہلائے ہیں وہ بھی نکل کے آ رہی ہیں اور اس سمیہ جو نو بجے تک کا آکڑا تھا یہ گیارہ پرتیشن باددان کا وہ نو سے گیارہ کے بیچ میں بڑھے گا چونکہ دھوپ بھی بہت آج تیج ہے اور موسم کا بھی پارہ پر رہا ہے جو ابھی تک پرسنٹیج بڑھ کر آئیں گے وہ صرف گیارہ بجے تک گیارہ بجے تک کے لئے جو تین بجے تک کا سمیہ ہے اس میں تھوڑی گرہوٹ جرور ہوگی چونکہ دھوپ بہت تیج ہے کچھ جو مارڈل بھوٹ بنایا ہے اس میں چھاونی کی بےوستہ جلہ پرسنٹ کی طرف سے کی گئے ہیں لیکن جو باقی کے بھوٹ ہے وہ وہاں جو پبلک کھڑی ہے وہ جنتہ کھڑی ہے وہ سیدھے سیدھے دھوپ میں کھڑی ہے اس لیے کچھ گرہوٹ نظر آئے گی جو جیسے جیسے دن گہراتا جا رہا ہے ویسے ویسے مدان کا پرتیشت بھی بڑھے گا نظر رکھے گا میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گا اپ ڈیٹ لینے کے لیے تو سوار اور چھانوے سیٹ پر ووٹنگ لگاتار جاری ہے پرتیاشیوں کے بیچ میں مقابلہ ہے وہ بھی محمدرشکوں کو لگاتار بتا رہے ہیں اور اس بیچ ہمارے تباداتا بھی پلپل کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور اس بیچ سماجوادی پارٹی نے اپ چناؤں کو لے کر کے آئیوک سے شکر